مہینے کے تیس دن روزانہ کام کرنے کے بعد جو مہنت آنا ملتا ہے اگر اس پیسے سے بھی گھر چلنا مشکل ہو تو سڑک پر اترنا لازمی ہے پھر اس میں مہلائیں اپنے پتی کو نہیں بلکہ مہنگائی اور سڑکار کو دوست دیتی ہیں اب یہ دوست دینی والی مہلائیں سڑکار کے بھی پکش کی ہو یا پکش کی آگ تو چاروں طرف لگی ہوئی ہے اس آگ کی لپٹیں جب تیج ہو گئی جیب کھالی ہو گئی تو اتراخن کانگریس کی مہلائیں سڑکو پر اتر آئی اور مہنگائی کو ڈائن ٹھہرانے لگی ایک بار پھر سے آپ اس پیروت کا یہ طریقہ دیکھ لیجئے مہنگائی کا یہ ستم کےول اتراخن میں نہیں بلکہ کچن سنبھالنے والی دیشور کی مہلاؤں کو رولا رہا ہے پیٹرول, ڈیجل, رسوئی گیس سمیت فل سبجیاں, تیل مسالوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور اتراخن کانگریس آروم لگا رہی ہے کہ کنڈ سرکار نے جی ایسٹی کا بوجھ تھوکر ان کی جیب اور کھالی کر دی ہے لیکن جو مہلائیں ہیں ان کے گھر پہ آپ نے ڈاکا ڈال دیا ان کی جو عارتھیک اسططیہ آپ لوگوں نے خراب کر دی ہے ہم اس کے خلاف آپ لوگوں کو چیتا رہے ہیں جس جو دیش کی ریٹ کے ہٹی ہے وہ آپ کی سرکار سے پریشان ہے آپ جو دیش میں نفرت کے آگ پھل آ رہے ہیں اسے بند کیجئے اور جو کومن آدمی ہے جو عام آدمی ہے اس کے لئے سوچنا شروع کیجئے اس کے خلاف سرکار کو چیتا رہے ہیں یہ ہماری کوشش ہے دیش میں مہنگائی کے خلاف اس لڑائی میں اتراخن کانگریس کی مہلا ونگ تو امومن دکھی جاتی ہے لیکن رازدانی کی بپکشی نیتاؤں میں ایسا زنون نہیں دکھتا ہم یہاں پر کانگریس ہائی کمان کی بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اتراخن کی ان مہلاوں نے مہنگائی بڑھنے کا عاروب سیدھے کے اندر سرکار پر لگایا ہے اب دیش کے پردھان منتری کتنی ان مہلاوں کی سنتی ہیں اس کے لئے دیکھتے رہیے اتراخن تک تہرادون سے انکر شرما کی ریپورٹ موسیقی